موڈرن سائیکولوجی کی ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے بچپن کے شروع کے جو دس سالوں میں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں جو ہم سے کہا جاتا ہے جو ہم سوچتے ہیں وہی ہماری باقیے کی ساری زندگی کو شیپ کرتے ہیں خان صاحب اپنے بچپن کے یادوں میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچپن میں جب ان کی والدہ ان کو سلاتی تھی تو سلاتے وقت ان کو کہانیاں سناتی تھی جو انگریزوں کا راج تھا اس نے کس طرح ہندوستان کو لوٹا ہندوستان جو اس وقت دنیا کا سب سے امیر ملک تھا اس کو کس طرح انہوں نے لوٹ لوٹ کے غریب سے غریب تر کر دیا اور آپس میں ملک میں ایک سیول وار سٹارٹ کر دی سٹوریز آباوٹ ٹیپو سلطان، سٹوریز آباوٹ پرائیڈ، آباوٹ سیلف کانفیڈنس، کانفیڈنس این یور اون کلچر، کانفیڈنس این یور اون وی آف لائف، کانفیڈنس این یور اون لینگویج یہ وہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے پھر خان صاحب کی پوری پرسنیلٹی کو ڈیویلپ کیا یعنی وہ جو کانفیڈنس ہمیں نظر آتا ہے عمران خان میں جو شلوار کمیز پہننے میں جو ان کی اپنا کلچر میں اپنے کلچر کے حوالے سے ان کا جو کانفیڈنس ہے اپنے کلچر کے حوالے سے اپنی لینگویج کے حوالے سے جو ان کا کانفیڈنس ہے وہ سب کچھ ڈیپ ڈیویلپ اگر ڈیپ ڈیگ آپ اس چیز کو کرے تو وہ بچپ اپنے کلچر کے ان چند سالوں میں جب ان کی والدہ سلاتے وقت ان کو کہانیاں سناتی تھی وہاں سے وہ ساری چیز آ رہی ہے اور اس کانفیڈنس نے نہ صرف عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی کو ڈیویلپ کیا بلکہ ان کی پوری جو فورن پولیسی ہے جو ان کی ڈومیسٹک پولیسی ہے ان سب کو شیپ کیا ہے